دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی نرے گا جوب کارڈ کی حاضری یا اٹینڈنس اون لائن اپنے موبائل سے کسے چیک کرتے ہیں یا ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ کسی بھی نرے گا جوب کارڈ کی ورک ڈیٹیل کیسے چیک کرتے ہیں مالی جی آپ کا جوب کارڈ ہے یا آپ کی گھر کے کسی سدر سے کا جوب کارڈ ہے اور آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس جوب کارڈ سے پچھلے ورس یا کسی بھی ورس میں کتنا کام کیا گیا ہے کتنے دن کام کیا ہے اور اس کے بدلے میں کتنے پیسے ملے ہیں پرتیک دن کے وہ ساری ڈیٹیل آپ چیک کر شکتے ہیں اپنے موبائل سے ہی آپ چاہے بھارت کے کسی بھی رات جیسے ہو یہاں پر ہم آپ کو جو طریقہ بتانے والے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے جوب کارڈ کی پوری ڈیٹیل چیک کر شکتے ہیں کہ کتنے دن کام کیا ہے اس جوب کارڈ سے اور اس کے بدلے میں کتنے پیسے ملے ہیں ٹھیک ہے تو اچھلے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے مومبائل یا کمپیوٹر میں کروم براؤزر اوپن کرنا ہے اور گوگل میں سرچ کرنا ہے مہان نرے گا یہاں پر میں نے پہلے سے ٹائپ کر رکھا ہے اس کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد گوگل میں یہ جو ریجلٹ آئے جس کے آگے یہ سٹیٹ مہاتمہ گاندی نرے گا لکھا ہوا ہے آپ کو اس لنک پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر بھارت کے اندر جتنے بھی راجے ہیں ان سبھی کے لیشٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اگر آپ کے سامنے یہ پیج اوپن نہ ہو اور آپ کو یہ لنک نہ ملے تو پہلے کمنٹ میں میں آپ کو اس پیج کا ڈائریکٹ لنک دے دوں گا تو جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو ڈائریکٹ آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھئے گا آپ کو اپنی راجے پہ کلک کرنا ہے میرا راجے یہاں پہ راجستان ہے تو میں راجستان پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی راجے پہ کلک کرنا ہے آپ کو اس کے بعد یہاں پر دیکھئے گا آپ کے راجے کے اندر جتنے بھی جلے ہیں ان کی لیشٹ یہاں پر آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیشٹ تو یہاں پر آپ کو اپنا جلہ سیلیکٹ کرنا ہے تو میں اپنی جلے پر کلک کر دیتا ہوں جلہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ پیچ میں آپ کو اپنی تحصیل سیلیکٹ کرنی ہوگی تو یہاں پر دیکھیں ہمارے جلے کے اندر جتنے بھی بلوک ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر آگئے تو یہاں پر میرا جو بلوک ہے وہ سجانگڑ ہے آپ کا جو بھی بلوک ہو جو بھی تحصیل ہو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے تو تحصیل پر کلک کرنے کے بعد آپ کی اس تحصیل یا بلوک کے اندر جتنی بھی گرام پنچائت ہیں ان سبی کے نام یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پر میں اپنی گرام پنچائت پر کلک کر دیتا ہوں تو گرام پنچائت پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایسا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں جو اپ کارڈ انڈ رجیسٹریسن کے اندر یہاں پر یہ جو پانچ نمبر کا اوپسن ہے جو پانچ نمبر کا اوپسن ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کی گرام پنچائت میں جتنے بھی جو پانچائت ہیں ان سبی کے یہاں پر لسٹ آ جائے گی آپ کو اپنا والا جو پانچ نمبر یہاں پر ڈھونڈنا پڑے گا اگر آپ چاہئے تو سرچ بھی کر شکتے ہیں سمیہ بچانے کے لئے اگر آپ کمپیٹر یوز کرتے ہیں تو کنٹرول ایپ دبائیئے آپ کے سامنے سرچ بوکس آ جائے گا آپ اس میں اپنے جو پانچ نمبر لکھ کے سرچ کر شکتے ہیں اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے موبائل کے ایک کروم رابزر میں اس ویب سیڈ کو اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ کو تری ڈوٹس ملیں گی ان پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اوپسن ملے گا فائنڈین پیج یہ دیکھیں یہ اوپسن تو آپ کو اس اوپسن پر کلک کرنا ہے اس اوپسن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں سرچ بوکس آ جائے گا تو آپ کو یہاں پر اپنے جوپکار نمبر لکھ کے سرچ کرنا ہے اگر آپ کے پاس جوپکار نمبر نہیں ہے تو آپ اپنا نام لکھ کے بھی سرچ کر شکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے نام لکھایا ایک اور اس کو میں سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ میرے سامنے آ چکا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو یہ جو جوپکار نمبر ہے ہے جوب کارڈ نمبر اس پر ہمیں کلک کرنا پڑے گا تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد یہ جو جوب کارڈ ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر جیسے یہ جوب کارڈ کس کے نام سے ہے ان کے پتہ کا نام یہ جوب کارڈ کب بنایا گیا یہاں پر ایڈرس وگرہ پوری ڈیٹیل یہاں پر مل جائے گی ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ دو جار گونیس بیس میں اس جوب کارڈ سے کتنے دن کام کیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں کتنے پیسے ملے یا کہاں پہ کام کیا گیا اور کب کب کیا گیا تو اس کے لئے دیکھیں آپ کو سب سے نیچے جانا ہے تو سب سے نیچے جب یہاں پر ہم جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب ٹوٹل فائنینسی لیئر انیس بیس یعنی انیس بیس کا ہمیں ڈیٹیل دیکھنا ہے یہاں پر انیس بیس کی ہے یہاں سے لے کر یہاں ٹھیک ہے اور یہں جو اوپر والی ہے یہ دیکھیں پانینٹسیلیر اٹھارہ انیس یعنی δوزار اٹھار رہ و انیس کی اوپر ہے اور اس سے اوپر پھیلے کی ہے ہمیں ابھی صرف انیس بس کی دیکھنی ہے میں صرف آپ کو انیس بس کی بتا رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوب کارڈ کے اندر جتنے بھی سدسے ہیں تو کس کس نے کام کیا ہے ان کے نام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں کی کتنی تاریخ کو کام کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ دن دیکھ سکتے ہیں کی کتنے دن کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی یہ جو جوب کارڈ کے دورہ کام پر کام کیا گیا ہے اور کیا کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی جو آپ نے کام کیا اس کے بدلے میں آپ کو کتنے پیسے ملے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اماؤنٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی جوب کارڈ کی پوری ورک ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی حاضری ہیں ان کی کتنے دن کام کیا گیا ہے کہاں کیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں کتنے پیسے ملے پوری جانکاری دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو بھی ضرور سسکراب کر لیں تھینکیو